اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے یوئل دوسرا باپ اس کی اٹھائیسویں آئے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا یونہ کی انزیل چودوہ باب سولوی اور ستاروی آیات لیکن جو وہ ملککار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح اگ جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو یونہ کی انزیل اس کا پندرمہ باب چھبیسویں اور ستائیسویں آیات اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یرشلین سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یہ ہونا نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدر سے ببتسمہ پاؤگے عمال پہلا باب اس کی چوتھی اور پانچویں آیات جب عید پینتھی کو اس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک اسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آر ٹھہری اور وہ سب روح القدر سے بھر گئے اور غیہ زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت پکشی عمال دوسرہ باب اس کی پہلی اور چوتھی آیات